بسمال الرحیم صدقہ فطر جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں یہ کس پر واجب ہے میں صرف اس ویڈیو کلیب میں یہی بتانا چاہتا ہوں تو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر صحب نصاب شخص پر واجب ہے صحب نصاب کیا چیز ہے یہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو جب صحب نصاب ہونا پتا چل جائے گا تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص صحب نصاب ہے لیادہ اس پر فطرانہ واجب ہے یہ فطرانہ ادا کرے نہیں ادا کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور یہ شخص صحب نصاب نہیں ہے لیادہ اس پر فطرانہ واجب نہیں ہے اگر یہ نہ ادا کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے اگر کر دے تو صحب کی چیز ہے بہرحال صدقہ فطر صحب نصاب شخص پر واجب ہوتا ہے صحب نصاب کی تفصیل ارز کرتا ہوں اس کی تفصیل یہ کہ اگر کسی کے پاس سڑھے سات طولے سونا ہو سڑھے سات طولے سونا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے اور اگر اس کے پاس ساڑھے سات تولے سونا نہیں ہے مگر اس کے پاس ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ایسی ہے کہ جس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو پھر اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے کون سی چار چیزیں چاندی نقدی مال تجارت ضرورت سے زیاد سامان ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس کے پاس ایسی ہے جس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی ہو جاتی ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے تو اب یہ ٹوٹل نا میں نے آپ کو پانچ چیزیں گنوائی ہیں اب تک کون کون سی سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورہ سے زیاد سامان تو میں نے بتایا تھا کہ سونا اگر ساڑھے سات طولے کسی کے پاس ہے تو صدقہ فطر واجب ہے یا سونا نہیں ہے مگر یہ چار چیزیں ہیں چاندی نقدی مال تجارت ضرورہ سے زیاد سامان ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ایسی ہے جس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی بن جاتی ہے تو پھر اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے یہ ٹوٹل پانچ چیزیں ہو گئے اب آگے چلتے ہیں اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس ساڑھے سات طولے سونا نہیں ہے اور یہ جو باقی چار چیزیں میں تھیں ان چار چیزوں میں سے بھی کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس چیز کی اپنی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتی ہو یہ بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس اب آگے دو صورتیں ہوں گی یا تو اس کے پاس یہ پانچوں چیزیں ہیں اور تھوڑی تھوڑی ہیں یا پھر یہ پانچوں نہیں ہیں بلکہ ایسے ہیں ان پانچوں میں سے کچھ چیزیں ہیں اور تھوڑی تھوڑی ہیں مثلا یا تو پانچوں چیزیں ہوں گی سونا چاندی نقدی مال تجارت ضرورہ سے زیاد سامان یہ تھوڑی تھوڑی ہیں کچھ سونا ہے کچھ نقدی ہے اور ساتھ کچھ کوئی اور ہے یا پھر یہ کہ یہ پانچوں نہیں ہیں ان پانچوں میں سے کچھ دو یا تین چیزیں ہیں مثلا کچھ چیزیں ہیں اور وہ بھی تھوڑی تھوڑی ہیں مثال کے طور پر کچھ چاندی ہے اور کچھ ساتھ نقدی ہے یا کچھ سونا ہے ساتھ کچھ نقدی ہے یا کچھ مال تجارت ہے اور کچھ ساتھ ضرورہ سے زیاد سامان ہے بہرحال ان پانچوں چیزوں میں سے ساری چیزیں موجود ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی ہیں یا پانچوں میں سے کچھ چیزیں موجود ہیں دو تین موجود ہیں یعنی کچھ موجود ہیں اور ان کی وہ ہیں تھوڑی تھوڑی تو اب بہرحال یہ جتنی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں ان سب کی ٹوٹل قیمت لگائی جائے اگر ان کی ٹوٹل قیمت اتنی بن جاتی ہے جتنی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کی ہوتی ہے تو پھر بھی اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اگر ان چند چیزوں کی قیمت ملا کر بھی ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت پوری نہیں ہوتی تو پھر اس شخص پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے اور یہ صحب نصاب نہیں ہے یہ مطلب ہے صحب نصاب ہونے کا جو تفصیل میں نے آپ کو بتایا اس تفصیل کے مطابق اگر وہ مالیت کا مالک ہے تو وہ صحب نصاب ہے اور اس پر صدقہ فطر واجب ہے اور اگر یہ جو تفصیل میں نے بتایا اس تفصیل کے مطابق وہ اس تفصیل والی مالیت کا مالک نہیں ہے تو پھر صحب نصاب نہیں ہے اور اس پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے آگے تھوڑی سی بات رہ جاتی ہے میں نے کہا تھا ضرورت سے زیادہ سامان ہو ضرورت سے زیادہ سامان کیا ہوتا ہے جو چیزیں آپ کی ضرورت کے تحت آپ کے استعمال میں آتی رہتی ہیں چاہے کبھی کبھاری استعمال میں آتی ہوں تو شریعت کی نظر میں وہ آپ کی ضرورت کی چیزیں شمار ہوں گی ضرورت سے زیادہ سامان میں شمار نہیں ہوں گی مثلا کچھ چیزیں میں گنواتا ہوں کہ اگر یہ آپ کے استعمال میں ہیں تو یہ آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں اور ضرورت سے زیادہ سامان میں شمار نہیں ہوں گی مثلا رہائشی مکان آپ کے کپڑے جرسیاں جوتے پہننے کی دوسری چیزیں کھانے پینے کے برطن گاڑی گھر کی دوسری استعمال کی چیزیں جیسے فرنیچر، واشنگ مشین، فریج، ایسی تک پنکھا، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل فون اس کے علاوہ جو روزی کمانے کے علاعت ہوتے ہیں جیسے درزی کے لیے سلائی مشین، فیکٹری کی مشینیں وغیرہ یہ سب آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو ضرورت سے زیاد سامان میں شمار نہیں کریں گے امید ہے بات پوری طرح واضح ہو گئی ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین